میڈیا کے حوالے سے آپ لوگوں سے ضرور میں بات کروں گا کیونکہ میرا بھی کہیں نہ کہیں جب میں سٹوڈنٹ تھا میڈیا سے تعلق رہا ہے بہت سارے اخباروں کے لیے جب میں کام کر چکا ہوں جب میں سٹوڈنٹ تھا میڈیا کا کام جو ہے نہ صرف لوگوں تک انفارمیشن پھیلانا ہے بلکہ لوگوں کے علاقے کے مسائل کو جو ہے نا چشوز کو اجاگر کرنا اور ان کے لیے جو ہے نہ ان کے حل کی تجاویز دینا عوام کو جو ہے نہ وہ ایک طرح سے ایڈیوکیٹ کرنا بھی ہے آج کل کے اس موڈرن دور میں میڈیا کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اسی میڈیا کی اہمیت کی وجہ سے آج میڈیا کو جو ہے نہ وہ فورت پلر آف سٹیٹ کہا جاتا ہے پہلے سٹیٹ کے تین پلر تصور کیے جاتے تھے جس میں انتظامیہ، ایگزیکٹیف، لیجسلیچر، مکننہ قانون وضع کرتی ہے ہمارے اسمبلیز سینٹ اور تیسری جو ہے نہ وہ عدلیہ جو مختلف قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے اسی اہمیت کی وجہ سے پھر چوتھا پلر جو ہے نہ وہ میڈیا کو کرا لیا گیا یعنی کوئی بھی سٹیٹ جو وجود میں آتی ہے یا جو وجود میں آئے ہیں جتنے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے سٹیٹس ہیں ان کے یہ چار پلرز ہیں ان میں سے اگر کوئی پلر نہ ہو تو وہ سٹیٹ پھر جو ہے نہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی یا پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو میں آپ تمام پریس سے تعلق رکھنے والے چاہے ان کا تعلق کسی بھی اخبار سے ہو کسی بھی الیٹرونک میڈیا چینل سے ہو دالبندین کے آپ جتنے بھی صافی ہیں میں آپ لوگوں کا سپیشل شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب سے میں نے چار سنبھالا میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ پوزیٹیو ہی پایا آپ لوگوں نے ہمیشہ ذلعی انتظامیہ سے جو ہے نہ وہ تعون کیا آپ نے ہمارے جتنے بھی اچھے کام تھی ان کی جو ہے نہ بہتر انداز میں پرنجیکشن کی اور ظاہر انسانیں کمیاں ہوتی ہیں ہوتا ہی ہر جگہ ہوتی ہے اور جو کبھی کبار ہم سے جو کہیں ہوتا ہی ہوئی اس کو آپ نے مصبت انداز میں جو ہے نہ ہم تک واپس پہنچایا ہمیں آگاہ کیا علاقے کے ایشوز ہم تک پہنچائے اور ہماری بھی یہی کوشش ہے ڈیپٹی کمیشنر چاہی شہر زمان صاحب کی اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ ہمیں جو بھی ایشو ظاہر میڈیا جو ہے نہ وہ ایک معاشرے کی جو ہے نہ آنکھ کی حیثیت رکھتی ہے بہت سارے ایشوز جو ہمیں ہم تک نہیں پہنچتے وہ آپ لوگ جو ہے نہ وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ کی ظاہر باتیں وزٹس ہوتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں آپ اپنی جو ہے نہ مختلف کورج کے سلسلے سے بھی جو ہے نہ وزٹ کرتے رہتے ہیں تو اس دوران جو بھی ایشوز آپ کے جو ہے نہ وہ نظر میں آتے ہیں یا آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ وہ ایشوز جو ہے نہ وہ ہم تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ ہماری پہلے بھی کوشش رہیے ابھی بھی کوشش رہے گی کہ ہم پوری لگن سے پوری محنت سے اس علاقے کی جو ہے نہ وہ خدمت کر سکیں علاقے کے عوام کی خدمت کر سکیں جتنے بھی ایشوز ہیں ظاہر ہے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو فوراں حل نہیں ہو سکتے ان میں ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جتنے بھی جلدی جو ایشوز ہم تک آتے ہیں ہم اس کو فوراں حل کر سکیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت میرا گزرے گا جیسے آپ لوگوں نے پچھلے تین مہینوں میں تعاون کیا ہے حقی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم جلدی جلدی جلدی